موسیقی ایک مدت سے میرے گھر کوئی آیا نہ گیا فون سے حال ہی پوچھا بلائیا نہ گیا گر کوئی سامنے بھی آیا تو عالم یہ رہا دوری چھے فٹ کی ہی رہی ہاتھ ملایا نہ گیا بیدار بھی اس کا ادھورہ ہی رہا ماس چہرے سے اس سے ہٹایا نہ گیا السلام علیکم کوئی آئے یا نہ آئے مانگو میرے گھر آ چکا ہے اور آپ سب کے گھر بھی یقیناً آ چکا ہے جتنے بھی کلنکس میں پیشنس آ رہے ہیں یا آن لائن کنسلٹنسی چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر آئشہ مجھے مانگو کھانا ہے آئیم آ مانگو لور اور مانگو کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے میں مانگو لوں یا نہ لوں ٹھیک ہے جو لوگ اپنا ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کھانا چاہتے ہیں جو ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بچھاؤ ایک بات تو یہ ہے کہ مانگو از دا کنگ وہ بات چاہیں آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے اس کو اگنور کریں گے کہ ناراض ہو جائے گا بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے so you have to enjoy with the mangos وائٹیمن سی سے بھرپور ہے وائٹیمن اے سے بھرپور ہے انٹی آکسیڈن سے بھرپور ہے والی فینول سے بھرپور ہے سب سے بڑی نعمت ہے تو آپ اس کو کیوں مس کریں جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہوتی ہے اس میں فائبر ہے جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں اس کو ضرور لیں اور شیخ کے فارم لیں لیکن دونس who really want to weight loss ٹھیک ہے they want to go on a weight loss diet تو وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں جو لوگ ڈائیبیٹکس ہیں وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں مگر کیسے they need to have it very sensibly اپنے دماغ کو ان کو طریقے سے استعمال کرنا ہے جو لوگ ڈائیبیٹکس ہیں کو یہ سوچنا ہے کہ اس کا تو گلائسیمک انڈیکس ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ لوگ سیریلز لے سکتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ بسکٹس لے رہے ہوتے ہیں بلکل ویسا ہی ہوتا ہے اس میں کوئی اشیو نہیں ہے but they have to keep an eye on their sugar levels their HbA1c and then they can have it ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ساتھ میں work out بھی کرنا ہے ساتھ میں ان کو physical activity کو بھی ایسے ہی جاری رکھنا ہے جیسے کہ ان کو جاری رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ work out کر کے آئیں اس کے بعد وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سے کہ ہمیں انسومنیا کی شکایت ہے تو وہ بھی منگوز کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک کپ جو ہوتا ہے اس کا it's round about 100 کالوریز ٹھیک ہے تو اس کی کالوریز زیادہ ہیں تو وہ لوگ جو کہ اس شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آئشاہ if I go for having mangos I gain lot of weight تو پھر وہ یہ کریں کہ اس کو دو دو تین تین کپس میں نہ لیں ٹھیک ہے اس کا اس طرح سے دہان کرویں اور ٹو کپس اس کا جو ہے وہ اس کی کالوریز زیادہ ہو جائیں گی وہ 3-30 گرام سے بھی تجاوز کر جاتا ہے تو they should stick to one cup ٹھیک ہے اور اگر ان کو بہت زیادہ issues نہیں ہیں weight gain کے تو پھر وہ نہ لیں اور ساتھ میں اس کے آپ نے water intake بہت اچھا کرنا you can have kachy lassi you can have skim milk دودھ کو تھنڈا کر کے پیئیں آپ ان کو پانی میں سوک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ they should be properly ripe ٹھیک ہے unripen mangos کو آپ نے avoid کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور چونکہ اس میں بہت اچھا vitamin A ہے it's really good for your eyesight آپ کے skin اور hair کے لئے بہت اچھا ہے because your vitamin C it forms the collision تو آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے آیا ہے آپ اس کو ہر طریقے سے استعمال کریں آپ کوشش کریں کہ آپ نے ایک بہت heavy meal لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آو جی آو بسم اللہ اور mangos لے ہیں so ایسے نہیں کریں آپ go for a lighter meal and then go for this تو اس طرح سے mangos ہمارے پاس آ چکے ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ bloating کی اور gas کے بھی issues ہیں وہ بھی اس کو use کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ایسی ممانت نہیں ہے بچہ یہ properly right ہونا چاہیے اور بہت زیادہ over intake نہ کریں وردہ die sentry کے issues بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں beta carotene بھی ہے اس لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے غزائیت سے بھرپور ہے اس کی nutritional value بہت زیادہ ہے تو mangos کو آپ ضرور انتظار آپ کا جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے mangos a hair آپ اس کو use کیجئے اور ساتھ میں میری اس ویڈیو کو بھی like کیجئے میرے چینل کو بھی subscribe کیجئے میری جو ویب سائٹ ہے www.dr.aishanutritionist.com اس پہ میرے timing's clinic کی availability ہیں instagram پہ ڈاکٹر آئیشا nutritionist کو آپ follow کر سکتے ہیں ڈان اور ضرور اپنی رائے دیا کریں topics بتایا کریں mangos کو ضرور enjoy کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں quarantine کے اندر بھی آپ اگر رہتے ہیں lockdown میں بھی رہتے ہیں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں اور انشاءاللہ جلد دوبارہ ہم ملنے والے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ and خدا حافظ